اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ دنیا کی مثال بدکار عورت جیسی ہے کیا مثال دی دیکھئے دنیا کی مثال بدکار عورت جیسی ہے زانی عورت جیسی ہے وہ کسی سے کبھی زندگی میں وفاداری نہیں کرتی آج کسی کے پاس تو کل کسی کے پاس کہا دنیا کی حیثیت بھی بالکل ایسی ہی ہے آج کسی کے پاس کل کسی کے پاس پھرسو کسی کے پاس اس لئے محترم بھائیوں جس سیچویشن سے ہم گزر رہے ہیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں دنیا کی حیثیت کو دنیا کی قیمت کو پہچاننے کے لیے جاننے کے لیے اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا ہے انسان ہمیشہ سے دنیا کے ساتھ بڑی وفاداری کرتا آیا ہے وہ دنیا کے ساتھ وفاداری کرتا ہے مال کے ساتھ وفاداری کرتا ہے دولت کے ساتھ وفاداری کرتا ہے اسباب دنیا کے ساتھ وفاداری کرتا ہے انسان نے ہمیشہ سے دنیا کے ساتھ وفاداری کی پر اس دنیا نے ہمیشہ سے انسان کے ساتھ غداری کی انسان وفاداری کرتا ہے دنیا ہمیشہ اس کے ساتھ غداری کرتی ہے پر یہ غداری انسان کو کب سمجھ میں آتی ہے جب موت کا لمحہ ہوتا ہے موت کا فرشتہ سرانے کھڑا ہوتا ہے تب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور تب اسے معلوم ہوتا ہے اس لئے رب العالمین قرآن میں ہم سب کو دعوت دیتا ہے فرماتا ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم وخشنو یوما لا يجزی والد عوالده ولا مولود هو جاز عوالده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا يغرنکم باللہ الغرور اے لوگو درو اپنے رب سے اور درو اس دن سے جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا وَيُو اللَّا يجزی والدن عوالده ولا مولود هو جاز عوالده شیئا ان وعد اللہ حق اور یاد رکھو اللہ کا وعدہ برحق ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وَلَا يَغُرْنکم باللہ الغرور اور شیطان دھوکے باز اللہ تھے سلسلے میں کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میری دولت میرے بنگلے میری ترقنی پیارے نبی فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال وَهَلَّكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتُ اَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتُ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتُ میرا مال میرا مال کہنے والے انسان تیرا مال تیرے بنگلے نہیں بینک بیلنس نہیں حقیقت میں تو جو کہتا میرا مال میرا مال تیرا مال کتنا ہے جانتا اور کونسا ہے تین ہی چیزیں ہیں جو تیرا مال ہے باقی جتنا کچھ تیرے پاس ہے وہ سب دوسروں کا مال ہے ہے تو تیرے پاس مگر دوسروں کا تیرا کتنا ہے جانتا ہے مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتُ جو تُو نے کھایا کھا کے گلا دیا اَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتُ پہنا پہن کے پرانا کر دیا اَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتُ یا صدقہ کیا اور آخرت نے توشے کے طور پر آگے بھیج دیا سن لے انسان بس یہی تیرا مال ہے اس کے علاوہ یہ گاڑیاں یہ بنگلے یہ جائداد یہ پرابرٹی یہ عہدے یہ منصب یہ کرسیاں یہ ترقیاں یہ سب تیرا مال نہیں سب کچھ یہی چھوڑ کے جانا ہے خالی ہاتھ جانا ہے اس لئے محترم بھائیو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں آنکھیں کھول دینے والے حالات ہیں آنکھیں کھول دینے والے حالات ہیں جو شخص آج بیدار نہ ہو وہ پھر کبھی بیدار نہ ہوگا جو آج نہ جاگے وہ کبھی پھر نہیں جاگ سکے گا جو آج سبق حاصل نہ کرے وہ پھر کبھی سبق حاصل نہیں کر پائے گا جو آج عبرت نہ پکڑے وہ کبھی عبرت نہیں پکڑ پائے گا جو آج اپنا محاصبہ نہ کر لے وہ کبھی پھر اپنا محاصبہ نہیں کر سکے گا اور جو آج سچے دل سے توبہ نہ کر لے اسے زندگی میں شاید پھر کبھی توبے کی توفیق نہیں ملے گی اس لئے کہ ایسے کٹھن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ایسے کٹھن مراحل سے ہم گزر رہے ہیں ایسی کٹھن آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں اے اہل ایمان تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ اے ایمان والو اللہ کی جناب میں خالص توبہ کرو لوگوں سے ان کے حساب کا وقت بہت قریب آپ پہنچا ہے حساب کی گھڑی بہت قریب آپ پہنچی ہے اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں مو موڑے جا رہے ہیں غفلت میں ان کی زندگی گزر رہی ہے غفلت میں ان کے شبروز گزر رہے ہیں غفلت میں ان کے لیلوں نہار گزر رہے ہیں اس لئے کہ شیطان انہیں سلا رہا ہے تھپکیاں دے دے کر کہ ابھی قیامت دور ہے ابھی موت دور ہے ابھی قبر کا مرحلہ بہت دور ہے ابھی عیش کرو آرام کرو نہیں اللہ کہتا ہے جسے تم دور سمجھتے ہو وہ دور نہیں وہ آنے والا کل ہے وہ آنے والا کل ہے قبر آنے والا کل ہے موت آنے والا کل ہے قیامت آنے والا کل ہے ہوشیار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ اقل مند انسان وہ ہے جو وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے اور تیار رہتا ہے